پاکستان سے بھارت آئے سیما حیدر کی لو سٹوری تو ہر کسی کو یاد ہی ہوگی حال فلال اس سٹوری میں ایک نیا موڈ سامنے آیا ہے سیما حیدر ابھی نویڈا میں سچن کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن دوسری طرف سیما کا پاکستانی پتی گلام حیدر کو یہ چیز بالکل پرسند نہیں آ رہی ہے پتی گلام نے اپنے بچوں کو پاکستان بلانے کی جد کر رکھی ہے اس کے لیے پتی گلام نے بھارت میں ایک وکیل کر لیا ہے وہ ہے اب پتی گلام سیما حیدر کے خلاف قانونی لڑائی لڑے گا گلام حیدر اپنے چار بچوں کو واپس بلانا چاہتا ہے آپ کو بتا دے کہ گلام حیدر نے ہریانہ کے پانی پت کے سینئر ایڈوکیٹ مومن مالک کو ہائر کیا ہے چار جولائی دوہجہ تیس کو گوتم بدنگر کے ربو پورا تھانہ میں سیما حیدر پر ایک سو بیس آئی پی سی فورنر ایکٹ انیس سو چنیالے سے تحت معاملہ درچ کیا گیا تھا پانی پت کے وکیل مومن مالک نے یوپی پولس سے ایف آئی آر کی کوپی دینے سمیت اس کیس سے جڑے انہی دستاویج کی مانگ کی ہے پولس نے انہیں نیہی دستاویج اپلپ کروائے اور نیہی ان کی اپلیکیشن پر کوئی اتر دیا ہے اس کے بعد وکیل نے ایک اپلیکیشن وہاں کے علاقے مجسٹریٹ کو دی ہے کوٹ نے جانچ ادیکاری کو آدیش دیتی ہوئے ارجی کے سبھی بندو اوپر چھبیس فروری دوہجا چوبیس تک کوٹ میں جواب داخل کرنے کا سمیہ دیا ہے ایف آئی آر کی کوپی کوٹ نے گولام حیدر کے وکیل مومن ملک کو پلد کروائی اس کے مطابق سیما حیدر کے ساتھ سچن بھی دوشی ہے سیما سے براہ سبھی دستاویجوں میں اس کے پتی کا نام گولام حیدر لکھا ہوا ہے ابھی تک وہ گولام حیدر کی لیگل پتنی ہے دونوں کے بیچ ابھی کسی پرکار کا کوئی طلاق نہیں ہوا ہے سیما اور سچن ایک بلند سہر کے وکیل کے مادم سے کوٹ میریش کروانے کی کوشش کی تھی وکیل نے پاسپورٹ اور انہیں دستاویج دیکھ کر کہا کہ وہ پاکستان کے رہنے والی ہے اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے اب سامنے آ سکتا ہے کہ سیما کے چاروں بچے پاکستان جائیں گے کوٹ جلد ہی اپنا فیستہ لے گی جنتہ دربانیوز میں فلحال کے لیے اتنا ہی